ہلو فرنڈز وارن بوفیٹ کے کچھ عدتیں جنہیں اپنا کر ہوئے دنیا کے سب سے امیر وقتی بن گئے آج آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا تو آئیے جانتے ہیں وارن بوفیٹ ایک ایسے سخص ہیں جن کے پاس پوری دنیا کے سیر وجہر کو نیانٹریت کرنے کی طاقت ہے وارن بوفیٹ کی کچھ عدتیں جنہیں اپنا کر ہوئے دنیا کے سب سے امیر وقتی بن گئے آج آپ کو ان کے بارے میں بستار سے بتایا جائے گا کہ وہ کیسے دنیا کے امیر وقتی بنے اور انہوں نے جو کیا اس کے بارے میں آپ کو گہرائی سے گھان پرابت کرنے کو ملے گا تو آئیے جانتے ہیں وارن بفیٹ سیر بجار کے ایسے جینئس ہے جن سے ان کے گروہ بھی ان سے گھفن آتے دے جی ہاں جب وارن بفیٹ اپنے گروہ سے کام مانگنے کے لیے ان کے گھر گئے تو ان کے گروہ نے انہیں رکھنے سے منع کر دیا لہن وارن بفیٹ کے کئی فریاسوں کے بعد ان کے گروہ نے انہیں اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کام پر رکھا اور انہوں نے اپنے گروہ سے اتنا کچھ سکھا کہ جس کی کوئی سیما نہیں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گروہ کو سکھانے لگ گئے کہ ایسا نہیں ایسا ہوگا تب ہی بکاس ہوگا ان کے گروہ نے ان کے دوانے دیئے گئے سمیدھان کو سکار کرنے سے انکار کر دیا پھر انہوں نے اپنے گروہ کو چھوڑ دیا اور اپنے مارک پر چلنے لگے اور سفالتہ پرابٹ کرتے چلے گئے آئیے وارن بفیٹ کی سفالتہ کے بارے میں چانتے ہیں ان کا درہ بسوس ہے کہ سیر بجار میں دھہر کی ضرورت ہے جس کے پاس بسے سکتا ہے وہ سیر بجار میں جیویت رہ سکتا ہے جس کے پاس بسے سکتا نہیں ہے وہ جو کچھ بھی ہے اس کے پاس وہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دھہر سفالتہ کی کنجی ہے وارن بفیٹ ایک ایسے نویسک ہیں جو کمپنی کی پوری جانکاری لینے کے بعد ہی اس کمپنی میں نویس کرتے ہیں وارن بفیٹ بہت دور تک سوچتے ہیں تب ہی وہ بہت ہی کم سمیلے سفال ہوتے چلے جاتے ہیں اور آنے بھی وہ ایسے کام کرتے جا رہے ہیں جس میں وہ سفال ہوتے جاتے ہیں یہ ایک سیر بلیسک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی سار سے ادھیک کمپنیاں بھی ہیں جنہوں وہ اپنے سیئیو کے جریعے سمحلتے ہیں وارن بفیٹ جو کچھ بھی کہتے ہیں لوگ انہیں بہت دھیان سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یہاں تھا کہ ان کے لکھت اور بولو گائے سبدوں کا بھی کئی جہوں پر ادھن کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جو بھی سبد بولتے ہیں وہ بہت پاورفول ہوتے ہیں وارن بفیٹ کو کتابیں پڑھنے کا بہت سوکھ ہے وہ اپنے پیلٹ سے جوڑی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہوئے آنگیں بڑھتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیکھنا کبھی بند نہ کریں ہم ایسا کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں سیکھنا جیون کا حصہ ہے وہ سیکھنے کو اپنا ہتھیار بنا کر آنگیں بڑھتے ہیں اسی بجائے سے وہ آنگیں بڑھتے رہتے ہیں وارن بفیٹ کے پانچ خاص وڑ جو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں پہلا وہ نینی ترپ سے صبح اٹھتے ہیں اور آدھے گھنٹے تک ٹہلتے ہیں دوسرا انہیں اپنے پورے دن میں کیا کرنا ہے اس کی ساری پلاننگ وہ سویس ہی کر لیتے ہیں دوسرا وہ پھلتے ہیں جن کتاب پڑھ کر کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں چوتھا ان کی ٹائمنگ بہت پرفیکٹ ہوتی ہے اپنے سارے کام سمیہ پر پورا کرتے ہیں پچھنا اپنا کام پورے فیشن اور فرفیکشن کے ساتھ کرتے ہیں ان کی اب تک کی کل سمپتی 103 ارب ڈالر بھارتی روپے میں 7.75 لاک کروڑ ہے تھینکیو سو مچ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ ضرور کریں